زراعت کے دیگر شعبوں کی طرح ڈیری فارمنگ بھی اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب آپ اپنی مسنوات کا اچھا ریٹ لیں یعنی ڈیری سے دودھ اچھے ریٹ پہ فروکت ہو اس وقت ہمارے ساتھ ایک دودھ کے سیلر فیصل صاحب موجود ہیں جو ایک ڈیری فارمنگ سے دودھ فروکت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ کا اچھا گاہک کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے سلام علیکم سلام علیکم جو فیصل صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ اچھا ریٹ کہاں سی مل سکتا ہے ڈیری فارمنگ سے اچھا ریٹ تو ہے کہ آپ اپنی سیل پوائنٹ بنائیں کسی اچھی سوائیٹی میں تو وہاں پہ اچھا یا آپ کوئی گھروں میں سپلائی کی چین بنایں اس میں تو وہاں پہ آپ کو ریٹ اچھا ملے گا فیصل صاحب آپ نے بتایا کہ کسی اچھی سوائیٹی میں اپنا سیل پوائنٹ بنا لیا جائے تو اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے جی ہم نے اس پر ورکنگ کی ہوئی ہے اچھا تو کیا بیسک یونٹ کتنے کم از کم لیٹر ہوں تو آپ سوائیٹی میں پوائنٹ بنا سکتے ہیں کم از کم پانچ سو لیٹر ایک ٹائم کا ہو تو پھر ہم پوائنٹ بنا سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اور وہاں دودھ کس ریٹ کو بکے گا وہاں دودھ کم از کم جو ہے وہ دو سو تیس سے دو سو پیچاس تک ریٹ میں جائے گا اچھا لہور کی مارکٹ میں اگر بات کریں دودھ گائے کا پسند کیا جاتا ہے یا بھینس کا جیسے کراچی میں زیادہ لوگ dedication پسند کرتے ہیں سلام بات کی بات کریں تو وہاں گائے کا دودھ پسند کرتا ہے اس لہور میں کیا پتش ہے لاہور میں بھی ایسی ہے بھیانٹ کا دودھ زیادہ مکس بکت ہے لیکن لوگ بھینس کا پسند جو پسند کرتے ہیں جاتا Daniel یعنی گھروں میں اگر سپلائی دینی ہو تو پھر بہنس کا مکس کرنا پڑے گا کتنے پرسنٹ مکس کریں کتنی گائے ہو کتنی بہنس ہو تو یہ اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے اس میں پرسنٹیج ہے کہ 30 پرسنٹ ہمیں بہنس کا مکس کرنا پڑے گا گائے پسنٹیج ہے فیصل صاحب جو اب مارکیٹ میں دودھ سیل کرنے جاتے ہیں گھروں میں دیں یا کسی شاپ پہ دیں یا کسی جگہ پوائنٹ بنائیں تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا خراب ہو گیا ہے یا پتلا ہے اس طرح سے وہ یعنی ان کی کوشش ہوگی کہ جب ریٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو آگے سے اس طرح کے پوائنٹ کو دے دیتے ہیں اور پیمرز کے لیے بھی وہ تنگ کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پرائیس جو ہے وہ حکومت نے دودھ کی کی کیو یعنی آپ اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے تو جو انپوٹس ہیں یعنی جو آپ ان کو وندہ اچارہ اور باقی چیزیں ڈالتے ہیں کیا وہ بھی حکومت کے کنٹرول ریل پر ملتی ہے اس پہ تو کوئی کیپ نہیں ہے وہ تو جو اپنا اس کا پروڈیوسر ہے جو وندے بغیرہ کا سارا ان کے اپنی ریٹ ہیں تو اب مزید گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکس لگا دی ہیں لیکن دودھ پہ گورنمنٹ نے کیپ لگایا ہوئے تو اس ریٹ پہ بھی نہیں جا رہا جی فیصل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ حکومت کی طرف سے دودھ کی قیمت کو تو کیپ کر دیا گیا ہے لیکن جو انپوٹس ہیں جو وندہ ہے جو چارہ ہے جو باقی فارم کی ضروریات ہیں ان کی قیمتوں کو لاک نہیں کیا گیا وہ اپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہیں تو کسانوں کا یہ بڑا شکوا ہے گلا ہے کہ یا تو حکومت انپوٹ کو بھی کیپ کر دے یا پھر حکومت دودھ کی کیپ ٹرائس بھی ختم کر دے موسیقی